اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے سب کا ٹھیک ٹھا کے ہیں آج یہ فرینڈ ہے خورم یہ بھی مارساد ادر کرکٹ کھیلتے ہوئے مجھے ملا ہے تو میں نے کہا جس کا بھی انٹرویو کرتے ہیں تو خورم کیا حال ہے ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنے کیسی چل رہی ہے لائف شکر اللہ بہت کا اچھی خزار رہی ہے یہ خورم سے میں نے پوچھنا ہے یہ بھی آیا ہے ان لگل میں تو خورم آپ کہاں سے ہو میں کراچی سے ہو تو کتنے سال ہوئے آپ کو یہاں پہ آئے چار سال ہوگئے تو آپ یہاں پہ آئے کس طرح آئے یہ کہانی بڑی ربی ہے میں آپ کو کس طرح نہیں ہوں اصل میں میں بلے جرمنی ہو کے آئے ہیں ٹھیک ہوں میں ویزے پہ گئے تھا وہ میرا رفیوز کر دی تھا تو پھر میں نے وہاں سے کیل کیا تھا جرمنی سے تو اس کے طرح میں ہوا گیا تھا گارنٹی تھی ٹھیک ہی نہیں کیسے تو اس کی وجہ سے مرے کو واپسے جانا پڑا پاکستانی ایکasti کو انہیں کیا تو جرمنی نہیں کیا ایک دفا میرے کو وہ نتیاز پیدا کیا لیکن پولین کا دلگ گیا کچھ گریلی مسائل میںوتی بھی اس、、 وہ تو تلیل کرنا پڑا پیس غصہ اثر کی جانا ہےå جانا ہے چنifts کے جانتے ہیں ایسی دوستویاں رضا رابط ہوئا باتچی تھی تو انہوں نے بتایا یعاص fucken کے دوستویاں نکلے و exterminی رابط ہوئا هذه سلزلہ ہے پاکست 힘 جاتے ہیں ياسترہ کا تو اب کشمہ دروں رائے میں ہوج NESch 크 Salt & умالائے گز بھلے اس نے غرط کیا کہ اللہ اس کو خوش رکھے لیکن یہ کہ اس نے پوچھایا جو اس نے طریقے گار گیا تھا اس نے پوچھایا لیکن میرے راستے میں بڑی مشکلات ہوئی لیکن اس نے ہمارے کو ترکی پوچھایا لیکن جو ہماری اس کے دلیلنگ ہوئی تھی اس دلیلنگ پر نہیں پوچھایا تھا اس کی میری دلیلنگ ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا میں نے جانا جرمن ہے اس نے میرے کو بولا چاڑھے چار لاکھ میں آپ کو جرمن پوچھا دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں جانا ہوئی ہے تو اس نے بولا تھا آپ نے جرمن پوچھ کے پیسے دینا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اسٹار ہوگی ہے پھر بیسلی جب وہ دو تین جہاں اس نے میری فون پر آبا دی وہ بھی روزانہ فون کر رہا تھا تو بات رہا تھا میرے تھوڑا تھا ڈاؤٹ فول ہو رہا تھا میں نے شاید میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی اس میں حصل ہے میرا جانے کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میرا کزن جو صاف تھا میرا کزن ساتھ آیا تھا میرے باہم کا بیٹا تھا تو اس نے بولا چلو اس کو بھی جنون تھا میری تھا صحیح اس نے بھی ڈرائی کر چکا تھا آگے کے لئے نہیں لگا بھی تھا تو اس نے کہا نہیں جانا بس جانا اس کو بھی ایک جنون جڑا تھا تو اس نے میرے کو بولا تو میری ایک تھوڑی دی عمد بڑھ گی پہلے میرا کوئی راد نے میرا اس طرح کیا لیکن لیکن جاؤں ہمارے کوئی خواب دکھائے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوئی ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر وہاں سے ہم لوگ نکلے اللہ کا نام لیا کرنا چیزے نکلے سرابورٹ پہ وہ ہڈا ہے میٹرو بس کا نہیں ہے میں نے ہڈا ہوئی ہے وہاں سے ہم لوگوں کوئی کوئی نکلے ہرام سے نکلے ہرام سے نکلے پھر وہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوا سلسلہ وہ نہ پوچھتا ہے وہ بہت نکیا ہوا اس کو بتاتے ہیں کہ کسی کو کوئی بولے نا اگر کوئی دشمن بھی ہونا اس کو نہ بولو کہ آپ اس راستے لیں میں اسی لیے میں اسی لیے انٹرویو کر رہا ہوں آپ لوگوں کا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ راستہ کتنا خطرنا ہے جہاں سے آپ لوگ آئے ہو جب ہم یہاں سے کوئیٹا پوچھے نا کوئیٹا سے بے اس میں پہلے مہن سے شارڈ ہو گیا ہمارے خال کرتے ہیں نا خال کرتے ہیں وہاں پہ ہم بیٹھے ایک جگہ پھرٹل بنے اڑھایا رات کے دو ہوئے کٹائیں تو بھی پانی پتلی کوئی گوشتا پانی پتلا چھوڑ گیا تھنڈی روٹی ہیں کہ سکوٹھ بے میں پتنے کاavi ،opol نے ایک خل کے سار place پھلیں گا� دے ہیں نے پہلت کے خلکے میں بڑیا ہے ہم نے پاکستان سے چلے پھلے گا کی ، کہ وقت آخر ہے ایک چین روٹی ہے وہ سکوٹھ بڑیا ہے ہم نے انeremiس میں ڈھی ہمتے نے چھوڑ دے پانچ روٹی چھوڑیا ہے کو ہم لاکم چلی گا کوئی ہے پھر وبران سے ایک گاڑیا جب آئی ترکٹر کی پھلا کی ڈھی اس میں پچاس کی جگہ ہےORD term دو سو بندے اس میں بٹھا لے اس گاڑی کے اندر ہم لوگ کو پتے ہیں آپ کو کام بڑھایا تھا وہ دن میں آج بھی سوتے ہوں نیچے جو بغس نہیں ہوتا جہاں بندے بیگ وغیرہ رکھتے ہیں ہاں 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 ادھر ہم لوگ کو ڈالا تھا کوئی تقریباً ڈس بندے ڈالے تھے ڈس بندے ڈالے تھے ڈالے تھے ہم لوگ کو دن میں سوچتا ہوں کہ میں کسی کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں بھی کس طرح میں بتاتا ہوں انلیگا ہے لیکن میں اس کو یہی بولتا ہوں آپ نہ ہوگئے تھوڑے پیسے زیادہ کچھ کر لو لیکن انلیگا ہے کتنے بیسے دیئے تھے آپ نے میری سے بات دیئے چھڑ چار لاکھ روی ہے کہ میں کو آپ جرمن بھجا ہوگئے میری اس طرح بات دیئے میری یہ بات نہیں تھی کہ میرے کو ترکی لاغے چھوڑ دے گا لیکن جب میں وہاں سے نکلا تو فلال میں پاکستان سے بھی چالیس ہزار میں لگیا ہے میرے پتا تھا کہ خراجات ہوتے ہیں کانا پینا اس نے میرے کو یہ بتایا کہ دو تین دن میں بہت جاؤ گئے یہاں پوچھتے ہو تو تقریبہ میرے کوئی اٹھارہ بیس دن لگتا تھا اس سنہ کا سلسلہ ہو گیا کیونکہ جہا جاتے تھے وہاں ایک دن رکھا ہوتے تھا ایک دن رکھتے تھے ایک دن یا دو دن کے لگتا تھا ایک دن یا دو دن کے لگتا تھا اسی گاڑی میں اسی گاڑی میں ڈگیوں میں ڈال گیا اوپر بھی لوٹتے ہیں ایک بندہ بیٹا ہوتا پھر ڈگی کے اندر ہم لوگوں کو ڈھایا تقریبہ میں کوئی دس سے بارہ بند ہے ڈگی کے اندر اس ڈگی کے اندر جہاں پیگ رکھتے ہیں دس بارہ بند ہے بہت اچھا نہیں آنے کی جگہ نہیں وہاں بٹھایا پھر وہاں سے ہمیں پنج مول لے گئے رات پہ دو تین بے کا ٹائم تھا یہ پنج مول کہاں پہ ہے پنج مول یہ کوئیٹس ہی لگتا ہے میں کہاں ایران کا بوڈر لگتا ساتھ میں اچھ 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 پنج مول لے گئے وہاں بٹھا دیا ہم لوگوں سب کو پھر انتظار کرتے ہیں صبح تقریبہ پوری رات ہم نے ڈھن میں گزاری جب ہم نکلے تھے وہاں تک پہنچ سے ہم مٹی پلید ہو گئے تھے کیونکہ جسے پہنچ مول لے گئے یہاں پہ یہ جتنے لوگ تھے سب سے ساڑھے چار لگ لیا تھا اس نے ہر بند کا الگ ہے میری اس سے ڈیلنگ ہوئی تھی کہ میں جرمن جانا ہوں ہر بند کا الگ ہوتا ہے کوئی دو لاکھ میں آتا ہے کوئی ڈیل لاکھ میں آتا ہے کوئی ڈائی لاکھ میں آتا ہے ہر بند کا الگ لگ ترکیہ کار ہوتا ہے پھر اس سے ساڑھے چار لاکھ میں ڈیلنگ ہوئی تھی آنا سب نے یورپ تھا آنا سب نے یورپ تھا سب ترکیہ آگئے یہاں سے پھر یونان جاتا ہے یونان سے پھر بوچنیاں کروش آتا ہے چار پانچ ملک رکھتا ہے پھر اٹالیا جاتا ہے سب اٹالیا کا دماغ رکھتا ہے یہاں تو یونان یا اٹالیا یہ سوچ رکھے رہا ہوں کیونان میں یورو چلتا ہے اچھی کا مائی ہے ابھی آپ کو بتا ہے چیزیں لگ گئے تھے پھر جب میں نے ایران کا کروش کیا بورڈر پھر اس کے بعد اس نے میرے کو ایک شیف ملاکہ لگا دیا اس کے بعد جیسے ٹیکسیں ہی نہیں ہوتی یہ کاریں ہوتی ہیں اس کار کے اندر تقریباً گیارہ گیارہ بند ہے کوئی ایک کار کے اندر ہے آٹھ آگئے تین چار ڈگی مدی گیارہ بارہ بند ہے ڈگی اندر اٹھارہ گھنٹے سفر کر آیا ہے سفر کہ آنگے آنگے سب سنویاں کوئی نہیں چل نہیں ان کو بولونا کہ بھئی واشم جا رہا ہے کوئی نہیں کھولتا کوئی نہیں کھولتا جب ان کو گاڑی بند کر نہیں ہوتی بندی نہیں آ رہا رہے موٹے بندی ہیں اچھے بندی میں نہیں آ رہا رہے وہ انہوں نے نہیں کرنا آپ کو صورت ہو اچھے ڈگیاں ماننی مطلب دھن گھن گھنیا ہے ٹانگ ٹوٹے ٹوٹے جو مرضی ہے ان کا بند کنا ہے انسانوں کو جانور کی طرح لاتے ہیں؟ جانور سے بہتر ہیں؟ جانور سے بہتر ہیں؟ کوئی اگر بولے گا زیادہ کوئی ان سے لڑے گا تو انہوں نے چاکو رکھتے ہیں تو چاکو مارتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں؟ کس کو؟ لوگوں کو کوئی اگر نہیں مانتا ہوں کی بات زیادہ کوئی کرتا ہے تو وہ جو یہ کہاں سے آپ کا بتایا ہے؟ آپ نے یہ؟ یہ ایران کا بتا رہے ہیں یہ سارا سنسلہ ایسی ہے چاکو مار سا گئے ہیں ان سے تمیز کرے گا یا لڑائی کرے ہیں ان کی بات نہیں مانے گا ان کو جیسا ہے مثال ہے ہم دو تین لڑے کے ساتھ ہو گئے ان سے لڑنے چروح تو وہ چاکو مار دیتے ہیں وہ آسرا نہیں کرتے اچھا پھر اس کے بعد پاڑیوں کے بیچ میں لے آکے مطلب دو تین گھنٹے تقریباً آٹھ دس گھنٹے چلنے کے بعد پھر وہ سیف کراتے ہیں مطلب پاڑیوں کے بیچ میں روک دیتے ہیں پھر روٹی تک نہیں دیتے ہیں روٹی بھی دیتے ہیں تو اپنے پیسے کی دیتے ہیں کوئی روٹی آئے گی دن میں ایک بار روٹی ملے گی اس میں یا تو آپ کو ایک ٹیماتر مل جاگا اور کوئی سکھی روٹی کو بھی مل جائے گی یا دائی مل جاگا اور اس کے لئے کچھ نہیں ملے گا یہ آپ نے آٹھ دن اسی طرح گزارنے ایک ٹیماتر میں ٹھیک ہے نا دائی میں اس سلسل میں ملے گا آپ کو کھانا ہوئی پاکستان سے ہم جو لے گئے ہمیں پتا تھا ہم چینے ہونے تو اس کے تھوڑ ہم ساری چیزیں لے گئے تو اس طرح سے زیادہ پھر جب ہم یہاں سے کروس ہوئے تقریباً پور سے پورچ سے یہ ترکی کے بارڈر تک پہنچ گیا پھر وہاں سے اس نے ہمارے کو ایک ٹیوب ہو کی پانی کی پانی کی ٹیوب کے اندر ہم نے پانی کو بڑھایا چھوٹا تھا کوئی مطلب نئے ٹائپ ہی ہمیں ترکی کے بارڈر میں کروس کرو گیا پھر تقریباً گاڑی میں بیٹھ گیا پھر وہ اپنی سیف میں لے گئے سیف میں لے گئے کیونکہ ہماری سوڑی جگہ جاتا ہے جب نئی جگہ جاتا ہے بندہ درہا ہوتا ہے اتنے سلسلہ ہوتا ہے تو اس نے بلا آپ اپنے گھروں پر پیسے کرو پھر آپ آگے جاؤ گئے ترکی کے بارڈر پیدا پھر ہم نے ایجنٹ سے بات کی اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اتنے بیسے کرو اس ٹائم پر اس نے ایک ساڑھیں ایک لاکرسی آزار روے بولے یہ کرو پھر آپ کو آگے لیں گا آگے پہنچوں کو پیسے لے دے رہیں شروع میں آپ نے کتنے بیسے دیئے تھے شروع میں جب کناشی سے میں نکلا تو میں نے دس آزار روے دیئے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ سٹار ہوگیا پیسے ہوگیا یہاں پہنچنے تک آپ نے کتنے بیسے دے دیئے یہاں پہنچ تک میں نے تکریباً دائی تین لاکھ روے دیئے صرف ترکی تک دائی تین لاکھ روے میں رکھا چاہا یہاں اس طرح نہ ہوا کہ بعد سے ساڑھ چارل لاکھ کی بھی تھی جرمن تک جب میں یہاں جسے سے بھی پہنچا تو تکریباً جب میں یہاں پہ پہنچا تا اسٹمبول میں دو کو پیاس ہے ترکی اور ایران کا پہنچا میں وہاں انٹری ہی تھی تو وہاں سیف میں لے گئے پہلے میرے کو سیف میں لینے کے بعد کافی بندے تھے وہاں کوئی سو دو سو بندے تھے ہر بندہ فون کا آگیا پاکستان میں پیسے لیا جیسا میرا ایڈنڈو وی ایکس وید ہے اس کو پیسے کروار رہا اس سے میری بات چیز اس نے کہا ٹھیک آپ ابھی اتھنے پیسے کر رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سنہ ہوئی اس سے پیسے کر رہا ہے پھر پیسے کرانے کے بعد بھی چار دن میں ہوتا ہے چار دن میں ہمیں کھانے کیا ملتا تھا ایک یہاں پر سومی ہوتی ہے روٹی آدھی وہ روٹی ہوتی تھی وہ ایک گھنٹہ ہوتا تھا اس کے لئے کوئی کھانے نہیں ہوتا اور کچھ خریدنا تھا آپ نے وہی سے خریدنا وہ لیرے میں دیتے تھے دس لیرے کا ایک بسکٹ دیتے تھے پاکستانی دو سو روے ہونتے تھے دس لیرے ایک بسکٹ دیتے تھے ابھی تو لیرہ نیچے پہلے ہائی تھا تقریبا تین سو چار سو روے ایک بسکٹ دیتے تھے تو اس شیف کے اندر ہی تقریبا ہم نے چار دن میں کوئی تیس چالی سے ہوتا ہے یہاں بھئی ہو آگے نہیں پھر جا سکے آتی اس ٹرائی گی کیونکہ جس ایڈن کی طرح گیا تھا تو اس نے میرے بولا تھا آپ نے جرمن جانا جاؤ تو آتی میں نے ٹرائی گی یہاں میں پہنچ گیا ہے ہم پیسے سے کلا دیں پھر ہم اسمبول آئے ہم بھول گئے یہ مرکھن سال ہوتا ہے ہم سادھی چیزیں بھول گئے ہم نیچے پہنچ گیا تو اس کے بعد اس نے پہلا دو دن اکمار گیا دو دن اکمار گیا پہنچ گیا ٹرائی گیا تو آپ کے ہمارے بات چیت ہوئی تھی ڈیو گئی ہے کہ اس نے کسی ہی بات کو کو اوچھا باو گئی ہے اس نے کسی ہی بات کو آگے بچ سے پون کر کرنا اسے پہلی سیٹنگ کے میں اگے آگے آگے ہیں ہم نے پہلی کسی اس نے پون کررکا ہمارا ہم نے نہیں کہا اگلی نہیں ہے میں کئی پتہ کنت میں جانا ہمارا خلال کوئی ایسان اوزار یورو بولا ہے کوئی دو اوزار ڈائی اوزار یورو بولا ہے کوئی ستہائیس سو ارو بولا ہے تو ہم یہاں کام ہو چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی تیل سادھی ہے صحیح جیسے سے پھر ہم نے ڈنکیاں اس کے ساتھ ڈنکیاں اس کے ساتھ ڈنکیاں مطلب ہے بھائی روڈ جانا پھر بھائی روڈ نکلے کوئی وہی تکرم پچاس ساڑھ وندے لے کے آتے تھے اسی کہ وہاں لے کے گئے وہ تو وہاں جانے کے باہتا تھا کوئی اس میں بارہ سو یورو میں آیا ہے بھائی ہم سے وہ پچیس سو یورو لے اچھا اس سے نا کے بھائی سب سے ہل کی مطلب ہے یعنی کہ وہ آپ کو شروع سے بلیک مل کر اب یہاں پہ آگے اس نے کہاں ساڑھے چار میں پک اور یہاں پہ آگے وہ کہہ رہا ہے ڈھائی زار یورو دے تو پہلے آپ باتیں کچھ اور دیں یہاں نے کچھ اور دیں جب اس نے پیشہ کو پالا تامنس کو دیئے ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے تو پچی سو روڈ میں ہو رہا ہم نے دنکے لانے ساڑ کی یہاں سے آتے تھے کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ ترکی والے پولیس والے پڑھ لیتے وہ دھنے ہمارے کو چھوڑ دیتے وہاں سے وہ واپس ہی استمبول ہم آیا ہے ہمارے جیب سے خرچہ ہوتا ہے ایک دفعہ جانے کا دس دال پاکستانی خرچ ہو جاتا ہمارے صحیح اس سے میں نے گیارہ دفعہ ڈھائی ماری اس بندے کے ساتھ یہاں سے یہاں سے آگے جانے کے لیے یہاں سے میں نے میں نے پہلے تو نہیں جاتا ؟ میں نے ایسے ایسے کر کے پچیس سو یورو تکیس کے طرح گیم لگائے لئے ان پچیس سو یورو والی گیم کے اندر بھی بارہ سو یورو کے اندر ہوتے تھے یعنی کہ اتنی فراڈ ہوتا تھا مجھے تھا کہ مجھے اصل سے ہلکی گیم ہوں میں دالتا تھا یعنی کہ ایک قسم کا وہ ایک فراڈ شروع سے لے گئے ایسے فراڈ ہی کر رہے ہیں نا آپ کو غلط راستے پر لے گئے اور کچھ آپ بھی ہو گئے آپ کزن کے ساتھ آپ نے مان لیا جانے کا آپ بھی تیار ہو گئے آپ نے لیگل ویس ایک کوشش نہیں گئی کزن بھی میرا ساتھ ہی اچھا وہ کزن ساتھ ہی تھا تو ابھی کزن کہاں پہ ہے ابھی وہ یونانستان میں کیونکہ اس کا دماغ تب میں نے آگئی جانا ہے جب میں نے اس کا دیکھ لیا یہ دو نمبر ہی کر رہا صحیح لڑکے سارے اچھے تھے ہمارے مطلب روم میٹ تھے بہت اچھے لڑکے تھے صحیح لیکن اس نے کیونکہ گھر اس کا تھا ایڈنڈ کا اس نے سب کو بولا ان کو کام پہ نہیں لگا کیونکہ میں نے ان کو آگے بھیجا اب مجھوڑ دیکھیں اگر وہ میں نے کام پہ آیا تو وہ بھی گھر چھوڑنا پڑا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا گھر والا کا طریقہ کا کہ الگ گھر لے سکتے ہیں یعنی جو بانگی چھوڑ دیں گا اس پر سب کو بلے پہلنگ کیا ہوا تھا اگر کسی نے ان کو کام پہ لگایا تو میں گھر سے نکال دوں گا یہاں اس سناغہ سے زلاس صحیح سے میں سب کو کام پہ لگا ہے کیونکہ میں سب کو کام پہ لگا ہے میجھے کوئی نہیں لگا تھا آپ فائنل آپ بتائیں لوگو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا پیغام یہ ہے اگر کوئی مندہ سوچتا ہے کہ آج کے لوگ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑی تسریر سے چڑھا آگے اس سنبول میں چڑھا کے لوگ دیکھتے ہیں بولتا ہے اس سنبول میں لڑکیں سنبول میں چڑھا کے لوگ ان کا دماغ لڑکا جوان چڑھتے ہیں بولتا ہے لڑکیں ازاد گھوم رہے ہیں بڑا نوڑ کمار رہے ہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے وہی ہے جو پاکستان بھی کما سکتا ہے کار تھوڑا دماغ لیا چالیس پچا تھا پاکستان بھی کما سکتا ہے وہی ابھی یہاں کما رہے ہیں میں یہی بلوں گا کوئی بھی بندہ ہو اس راستے سے کبھی نہیں آئے پہلے زلالہ ہو گئی اب بڑی مسئلہ مسائل ہو گئی بڑی سکتیاں ہو گئی اس ٹیم پہلے کچھ نہیں تھا جب تو پھر بھی نورما سیدھی سی بعدہ لیگل لوگوں کے لئے مسئلہ تو ان لیگل کے لئے کتنے ہو گئی اب بہت زیادہ ہو گئی اب تکریباً لاتباؤں بھی توڑ دیتی ہیں جو وہاں سے آ رہے ہیں پکڑے آتے ہیں اس طرح مارتے ہیں بندہ دوبارہ آئی نہیں لوگوں کو پتا چلے صحیح صحیح میرا تو مشروع ہے یہ لوگوں جو بھی آنے اس طرح نہ آئے ایجنٹ کے دروہ آنا ہے زیادہ نہیں ہوتے میں سب کو بتاتا ہوں کہ زیادہ پیسے نہیں خرچ ہوتے لوگوں کو علم کیوں نہیں ہے میں نے دیکھا بہت سے میرے جو آنا چاہتے ہیں تو میں ان کو یہ بولتا ہوں لیکن بات میں پیسے دینا کیونکہ وہ ٹرائے کرتے ہیں ان کا اکاؤنٹ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر وہ جو آپ کرتے ہیں جو ان کو لیٹر تو مل جاتا لیکن ان کو صحیح طریقہ نہیں بتا میں نے ہر طریقہ گار میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہاں سے تھوڑا سا کوئی علم لے لیں انٹرنیٹ سے دیکھ لیں تو آپ کو آنا کوئی مشکل نہیں ہے تو ابھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آنے لیگل وے میں نہیں تو نہ آئیں لیگل وے میں آگے بھی بہت پریشانی ہیں بہت مسئلے ہیں کہ یہ نہیں آپ کو ہر چیز تیار ملے گی یہاں پہ آپ کو محنت کرنی بڑھے گی جیسے پاکستان میں محنت کرنی بڑھتی یہاں پہ زیادہ محنت ہے یہاں پہ آپ کو زبان نہیں آتی ہر چیز آپ کو سیکھنی بڑھے گی پھر آپ نے سٹارٹ لینا ہے ہم سے پوچھو میں اپنی ایک مطلب جل کی بات آ رہا ہوں کہ میں اپنی شاکی ماں کو کندہ نہیں دے پا میں وہ بات مصیب ہے تو آپ واپس نہیں گئے ابھی صحیح میں سو کسی زیادہ میں سب کو بھی بلوں گا نا ہے ایسے ایسے ہی آپ لیگل ہیں آپ فوراں جا سکتے ہیں کوئی بھی ایسا ایشیو ہوتا ہے تو آپ فوراں موو کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی ایسے ہی ایسے ہوتی ہیں پہلے تو چھوک چڑھ جا تھا ہم آ جا جائے لیکن جب ان لیگل ہوئے تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ دس سال جہاں جب ان لیگل آتا ہے وہ کھن گیا تھا کہ دس سال سے پہلے ہیں اوکے فائنل ہمارا یہی بیغام ہے خورم کا اور میرا کہ لیگل وے میں آئیں آنے تو لیگل وے میں آئیں کم از کم آپ کو واپسی جانے میں کہیں آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو تاکہ ہم سب کی عزت رہے ہم سب کے ملک کی عزت رہے ہم سب کو اپنے گھروں میں جانے کے لیے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو کہ ہم لیگل ہیں تو ایزیلی واپس بھی جا سکیں تو یہ اب ان لیگل ہیں نہ ہی واپس جا سکتے ہیں لیگل وے سے نہ اگر جائیں گے ڈپورٹ ہوگے جائیں گے وہاں پہ پھر پروبلم ہوگی تو بہتر ہے لیگل وے میں آئیں تو ابھی کے لیے اجازت دیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ